ایک آخری کھان سرکانِ دوانا صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تھے تو پلیت ساپ کر کے کھاتے تھے دستر خان بچھا کرتا تھا ہمارے بورے بات چچا کچھ زیادہ بھوک لگتی ہے وہ گھر جائیں کہ ہم پوراں کھانا آئے چونکی پہ دستر خان بچھے نہ بچھے چونکی پہ یہ بھی کھانا دوسرا بھی تیسرا بھی پوری چونکی کا نہیں ہو گئی وہ بیچاری ساپ بھی کر رہی ہے چونکی پہ چامل آپ دیکھیں گے تو ایک سو دانے سے کم دانے ہوگئے اگر سب گھر کے لوگوں نے کھایا ہے ایک سو دانہ تو چونکی پہ ہوگا ایک پلیت میں کم سے کم بیس دانے ہوگئے دس دن میں کتنا دانہ ہوگیا دو سو اور ایک مہینے میں کتنے دانے ہوگئے چھے سو دانہ چھے سو دانہ کم سے کم تین سے چار پلیت ہوا چار پلیت کمانے میں بھی محط لگی ہے چار پلیت اللہ کی نعمتی آپ نے اسے نالی میں بہا دیا ایک دن ایسا ہوگا کہ چار وقت اللہ آپ کو بھوکا رکھے گا آپ کو کھانا دیں گے پلیٹ اگر ساپ کر کے کھائیں گے کس سے ساپ کر کے کھائیں گے زبان سے کیا نہیں ہاتھ سے اسے کر کے پھر زبان سے چاہتے ہیں تو یاد رکھیں آپ کا پیٹ بھی بھرے گا من بھی بھرے گا پیٹ بھی بھرے گا من بھی بھرے گا ڈاکٹروں سے پوچھ لیجئے اگر آپ ویسے چاہت کر انگلی میں جو لگا اس کو بھی چاہت کر کھا لیتے ہیں تو کھانا حضب بھی ہوگا اکثر لوگ پیٹ کے مریض ہیں مسواک نہیں کرنا ہے کھانا چاہت کر نہیں کھا اور بھی وجہ ہو سکتی ہے یہ دو وجہ بھی اس سے پیٹ بھی بھرتا ہے من بھی بھرتا ہے ورنہ ناکھ تک آپ کھا لیجئے پیٹ بھرنے والا پیٹ تو بھن جائے گا من نہیں بھرے گا جب آپ چاہت کے کھائیں گے لگے گا کہ واقعہ انہیں کھائے گے حضرت حضب بھائی نے یمان ملک عجم کا ہے آپ دسترخان پر تشریف فرمائے کھانا آپ اٹھاتے ہیں ایک لگمہ کر جاتا ہے آپ نے اس لگمہ کی طرف پر آیا تاکہ وہ لگمہ اٹھا کر کھانے ہیں آپ کے ساتھ خادم ہے خادم نے اشارہ کیا آپ ایسا نہ کریں انہوں نے بار بار اٹھایا لیکن انہوں نے اشارہ کیا کہ آپ ایسا نہ کریں اشارہ کیا یہ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں یہ لوگوں کو گری ہی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو نیچے کا لگمہ کھاتا ہے ایسے لوگوں کو عائد کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو نیچے کا لگمہ کھاتا ہے حضرت حضب بھائی نے یمان نے جب یہ بات سمجھی یہ لوگ گری نگاہ سے دیکھتے ہیں اس لئے میرا خادم کہہ رہا ہے کہ نیچے کا لگمہ اٹھا کر ہم اپنے موہ میں نہ ڈالیں وہ غصے سے لال پیلا بھجاتے ہیں اور کہتے ہیں قاطل کو سنت حبیبی دہا اولائی الحمقہ قاطل کو سنت حبیبی دہا اولائی الحمقہ کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے حبیب سر غالد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف میں کچھ ہوتوں ایسا نہیں ہوسکتا ہے ایسا نہیں ہوسکتا ہے مخالق سمتوں میں رہ کر ایسے معاشرے میں رہ کر جہاں لوگ گری بھی نگاہ سے دیکھتے ہیں پاجے ماہ آپ چخنے سے اوپر پینیں گے تو آپ کو لوگ تانہ دے گا پلیٹ سام کر کے کھائیں گے لوگ آپ کو بھوکھیرا کہے گا یاد رکھیں یہ تانہ کرنے والے آپ کو تانہ دے رہے ہیں لیکن ہم ان تانے والوں سے ٹرکا اپنے حبیب آقا مولا تاجدارے بچھا حبیق قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں نہیں چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ نے چھوڑ دیا تو سمجھیں کہ آپ معاشرے سے درتے ہیں ابو طالب نے ایمان کیوں نہیں لائے کہ ابو جہل کیا کہے گا کھلا کیا کہے گا چلا کیا کہے گا کہ مردے مردے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ گیا لوگوں کے ڈر سے اگر کسی نے دین پر عمل کرنا چھوڑا وہ ابو طالب کے انبات پر عمل کر رہا ہے لوگوں کے چھوڑن پر رہ کر لوگوں کے تانے کو برداش کر کے لوگوں کے تانوں کو برداش کر کے اگر کوئی سنت پر عمل کرتا ہے وہ حضرت 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 عیمان کے طریقے کو زندگی فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ ہم طالب کے طرز پہ چلنا چاہتے ہیں یا حضرت حضرت عیمان کے طرز یہ جلس ہے سیرت النبی ہے نبی کی جو سیرت ہے نبی کا جو طریقہ ہے اسے سینے سے لگائیے اور یقین مانئے کہ تب ہماری اور آپ کی کامیار کریں کہ یہ لوگ ایسا انشاءاللہ باتیں سب یاد رہیں گے انشاءاللہ یا صبح تک سب جا کے بھول جائیں جلسہ میں کیا ہوا ارے سنے ملی صاحب بہت زور سے بول رہے تھے فلاں بول رہے تھے چیلاں بول رہے تھے اس کے بعد سب ختم نہیں جو بات آپ کو بتلائی گئی مصواق کریں پلیٹ ساپ کر کے کھائیں لکمہ کر گر جائے دستر خان پر ساپ سکرہ ہے اٹھا کے کھائیں گندگی لگ جائے تو گندگی ہٹا کر پھر کھائیں آپ سچ بولیں امانتداری کے ساتھ رہیں فرسی کو نہ سکائیں مہمانوں کے ساتھ اچھا اس میں صلوح کریں اور ساتھ ساتھ آپ یہ کریں کہ صلح رحمی کریں رشتداروں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں تو یقین رکھئے کہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی آخرت بھی کامیاب ہوگی اور ربیل اول کے موقع پہ بہتر یہ ہے کہ آئندہ بھی آپ یہ کیا کریں جلسہ کرنا ہے جلسہ کیجئے بڑی اچھی بات ہے اگر جلسہ نہیں کر سکتے ہنگوزانہ کو جلسہ ایک انسان نہیں کر سکتا ہے آپ اپنے مسجد کے امام صاحب یا آپ کے یہاں جو مدلسہ ان کے مولانا کو اس بات کا مقلب بنائیے کہ وہ کوئی آدھا گھنٹہ تیہ کریں تیس دن اگر بھی لوگل میں آتا ہے بیس ہی دن وہ آدھا گھنٹہ لوگوں سے ایک سوال کریں کہ اللہ کے رسول کے دادی کا کیا نام تھا لوگ جواب دیں جن کو جواب یاد ہے وہ ہاتھ اٹھا کے بتائیں جی میں جواب دوں وہ جواب دیں اگر آپ لوگوں کو غصت ہے ماشاءاللہ آپ لوگ تو غازی پوروالے ہیں مجاہد ہیں آپ کے اندر تو جہاد کی طاقت ہے اس لئے آپ لوگ تو پیسہ بھی خرچہ کر سکتے ہیں کوئی یہاں خیر کچھ انعام خرید لیں قلم خرید لیں کافی خرید لیں وہ رکھے رہے ہیں جن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا کہا کہ جی میں بتاؤں گا اس نے دادی کا نام صحیح بتا دیا ان کو بلا کر ایک انعام دے دیجئے بچے نے بتایا ان کو دے دیجئے اور اس بیس سوال جواب کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیجئے اگر بیس دن آپ نے کیا بیس بیس سوال کر کے بیس کو بیس سے گنا کر دیجئے چار سو سوال ہو جائیں گے ایک مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چار سو باتیں آپ کو معلوم ہو جائیں یہ کوشش کیجئے اور جب آپ کو موقع ملے ایک دو دن آپ جلسہ کر دیجئے تاکہ آپ کے اندر جو لوگ ہیں ان کے دلوں میں ایک چنگانی پڑے لوگوں کو ربت دلائی جائے کہ وہ جلسے سیدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی کوشش کریں ایسا اگر کریں گے تو یقین مانیے کہ ہم اور آپ ربی الاول کا صحیح موقع اور صحیح پیغام جو ہے اس کو اپنے دلوں میں ہوتا رہیں گے کریں گے ایسا انشاءاللہ جو لوگ کریں گے ان تمام باتوں پر ہمارے ہاتھ اٹھا کے بتائیں اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ تمام صدیات کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اتا کروائے ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کے درمیان جامع رحمانی خان کا منگیر سے آئے ہوں جامع رحمانی خان کا منگیر کہ امیر شریعت مفقیر مللت سجاد نشی حضرت سید مولانا احمد ولی فیصل الرحمانی اور جن کے یہ سجد جن کے یہ جانشی ہیں حضرت سید مولانا احمد ولی صاحب الرحمانی ان تمام لوگوں کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ لوگ شریعت پر عمل کریں لوگ دین پر عمل کریں لوگ حدیث پر اعمل کریں لوگ قرآن پر عمل کریں اس لیے سمجھ لیں کہ یہ خان کا رحمانی کا بھی پیغام ہے یہ حدیث کا بھی پیغام ہے ربیل اول کا بھی پیغام ہے اور جلس سیرت النبی کا بھی پیغام ہے اور آپ کے یہاں وہاں سے خان کا رحمانی کا وقت آنے والا ہے جو 31 اکتوبر وہ آئے ہیں اور وہاں سے چند علماء اقرام آئیں گے ان کا بیان بھی ہوگا اور ہم وہ جس مقصد سے آگئے ہیں آپ اس مقصد میں بھی حصہ دیجئے اللہ تعالیٰ ان تمام قریبی باتوں پر عمل اپنے کی توفید عطا فرمائے آمین یا اقبل آلمین امرا بنا تقبل منہ انکت تسلو للیم و تبالینا انکت تتوہ و رحیم اقبال و رب دیشت ہے منباتوں میں بہل لیتا ہے نباتوں میں بہل لیتا ہے نکتہ بیئی غازی بنا دردار کا غازی بنا سکا مسجد تو بنائی شبر میں ایمہ کی احادت والوں میں منبتنا قرآن پاپی ہے برسوں میں نمازی بنانا سکا قلب میں شمع ایمہ پہ جلائے لگنا مقت دم تک اسے سینے سے لگائے لگنا لاک آتے رہی اوٹر حقاق اس قربت تین احمد پہ تک اپنا جلائے لگنا زندگی ان کی محبت میں مطا تو یادو زندگی ان کی محبت میں مطا تو یادو زندگی ان کی محبت میں مطا تو یادو جو کیون فرسے اپنے لگو بچائے نا جو کیون فرسے اپنے لگو بچائے رہا